انڈیا اس کو ری اگزامن کرنے کے لیے لگتا ہے تیار نہیں ہے اور یہ ایک لیڈ ڈاؤن ہوا ہے اس میں اور صرف اپنی بات کر رہا ہے اور ہوم سیکریٹری انڈیا کے جو بات کر دی ایک میں سمجھتی ہوں اس میں کافی بدمذگی ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ کچھ آگے پیشرفت اتنی ہوگی اتنے بڑے رویے کے بعد ان کی لیکن یہ خیال تو نہیں تھا کہ تنازات سامنے آئیں گے یا بدمذگی کا کوئی انصر پیدا ہوگا جو نظر آ رہا ہے کہ کچھ کچھ ہوا ہے افسوسناک ہوا ہے دونوں سائٹ کو اپنا تھوڑی فلیکسیبیلٹی اور لچک دکھانی پڑے گی خاص طور سے ظاہر ہے نیو ڈیلی کو سوچنا پڑے گی دونوں سائٹ کو پاکستان نے کس پوائنٹ پر لچک نہیں دکھائی ریا سکھوکر صاحب ان ٹاکس میں دیکھیں ایک تو وہ گوئنگ بیک تو دی فارن سیکریٹری لیول ٹاکس جو ہی تھیں اس میں ایمپریشن یہ کیا رہا تھا کہ کوئی سپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے انی سبڈیٹ کین بی براؤٹ اپ بائی ایڈر سائیڈ نیچرلی ان کے ذہن میں ہندوستانیوں کے ذہن میں ٹیروریزم ایشو نمبر ون ٹیروریزم ایشو نمبر ٹو اور افغانستان وغیرہ کے بارے میں شاید زیادہ باتیت نہیں ہے تو اس کو تو نہیں لا رہے سے ٹیبل پر ہماری طرف سے یہی تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پانی کا مسئلہ یہ تو ایکسپیکٹیشن ایک تھی کہ اب محول بہتر ہوا ہے اسے گوڑ ٹھنگ کہ ہندوستان نے دی ایو اگریڈ ٹو ٹاک اور یہ پروسس آہستہ آہستہ چلے گا آگے مگر شاہ محمود یہ ہم نے کہا تھا کہ نو میرکلز آر ایکسپیکٹی لیکن میں نے کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کئی امور پر قابل ذکر پیش رفت کی تو کس پر کی پتہ نہیں وہ کس چیز کو ریفر کر رہے تھے پر میرا مطلب کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہمیں نتیجہ تو یہی نکلا ہے کہ کوئی خاص بات پروگریس نہیں ہوئی اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ انڈین ہوم سیکریٹری کا جو سٹیٹمنٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں نے خود اس راؤن کو سیبوڈاج کیا ہے کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ اتنا ایکیوزیٹری تھا اور پنننگ اور فوکسنگ only on آئی ایس آئی میں نے کہا تھا اور کیا اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان کے فارن منسٹر بھی امبارس ہوئے ہیں یہاں پر اور میرا خالدہ انہوں نے میٹنگز میں یہ کنسیڈ بھی کیا ہے ان کو پتا نہیں تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسٹیٹ میں جیسے دن وہ روانہ ہوا ہے وہ دن صبح اقبار میں آیا ہوا تھا اندوستان ٹائمز میں نہیں وہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیوں دیا گیا دوسری چیز یہ ہے تو ہماری طرح سے وہ اتنے اٹھو بنائی سکتے ہیں ایڈیان پرائم مینیسٹر تو میرا ویو یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے وہاں پر بھی مسئلے ہیں اور یو نو ہوم منسٹری رزن تیک دی منسٹری اف ایکسٹرنل افیس تو سیریسلی تو یہ مسئلے ہیں ان کے ہاں ریاض کوکر صاحب کے سامنے تو میں طفل مکتب ہوں ظاہرہ یہ سیف کر چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو انٹری کیسی ہے ڈیپلومی سیکی ہندوستان کو بہت بہتر تکیسے جانتے ہیں لیکن میں بساعت عدب یہ اور اعترام یہ ارز کروں گا کہ ہم عموماً اپنی ڈیسین میکنگ کا پیرڈائم ہندوستان پر اپلائے کرتے ہیں یہ جو ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر کو امبیرس کرنا اور اندر سے سٹیٹمنٹ دے دینا میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں اپنا ایجنڈا تیہ کر لیا ہے اس کے بیان کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے کرشنہ صاحب کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہوں گے ہوم سیکٹری کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہوں گے پرائم نیسٹر صاحب کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہوں گے دیکھیں ممبے ہونے کے تقریباً اٹھارہ گھنٹے بعد منمون سنگھ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ لشکر طعیبہ اس کے اندر انوال میں ہے اور پاکستانی ریاست کے ایلیمنٹس انوال میں وہ سٹیٹمنٹ اور جو ہوم سیکٹری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اب جا کے ہوم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد اب جا کر جو کرشنہ صاحب نے دیلی میں واپس جا کے پریس کانفرنس کی ہے اس میں کہیں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا اس وقت ان کے پرائم نیسٹر صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے اب ذرا وضاحت سے بیان کریں یہ ایک تو نقطہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کرتے ہوتے تھے اور فورن آفس میں بیک گراؤنڈ بریفنگز میں ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے کامپوزٹ ڈائلاؤگ کا پلو کیوں چھوڑ دیا تو ہمیں کہتے تھے جی کہ اس نام میں کیا ہے کامپوزٹ ڈائلاؤگ کے اندر چلیں پہلے تو ہمارا یہ نام ہی نہیں تھا یہ تو ہندوستان کا نام تھا پھر ہم نے اپنا لیا تو اب ہم نے چھوڑ دیا آج ہمیں پتا چلا کہ کامپوزٹ ڈائلاؤگ کو چھوڑنے کے اوپر ہندوستان کیوں انسسٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ جو سٹرکچر تھا ڈائلاؤگ کا اس کو اس نے انریول کر دیا اور اس میں سے ایک کام کی چیز اپنے اس نے اٹھا لی ہے جو دہشتگردی ہے دہشتگردی میں میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا میری ناکس رائے میں اب ہندوستان پاکستان کی سرزمین کے غلط استعمال کی بات نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کے ادارے ہندوستان کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال کر رہا ہے in fact let me rephrase وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کی اداروں میں سے ایک ادار آیس آئی ہے جو ہندوستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے that is آیس آئی تو اس نے اپنا ایجنڈا جو ہے crystallize کرنا شروع کر دیا اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا کام فوزیٹ ڈائلاغ ختم ہو گیا ہم کشمیر کی بات کریں گے وہ دہشتگردی کی بات کریں گے that is not exactly how it happened شیری یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شام پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی دونوں ڈیلیگیشنز کی پرسوں شام میں اس وقت یہ کہا گیا کہ جی ہم سی بی ایمز پر بات کریں گے along the LOC اس پر کہا گیا ہم water issues پر بات کریں گے under the wooler barrage جو کہ ایک rubric جو group ایک بنایا تھا لیکن جب کل میٹنگ ہوئی تو کل میٹنگ کے بارے میں جو ہمیں خبریں ملی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہر بات پر یہ کہا گیا کہ اس پر آگے پیش رفت کریں تو بات ہو جائے گی so no specific date was given جو کے expectation تھی جی لوگوں نے بلکہ آج یہ بھی کہا کہ ہم timeline میں اس طرح کے باتوں میں ہم timeline نہیں دیا کرتے ہیں مگر توقع ہو نہ ہو لیکن timeline ضرور ہوتی ہے dialogue میں اگر ان کو فائل بنانا ہوتا ہے اگر ان میں کسی طرح کا آپ کو outcome چاہیے ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان timelineیں کبھی اچھا آپ کو معلوم ہے یہ timeline ہے شیری یہ timeline انہوں نے اپنے فائدے میں استعمال کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ممبئی کی investigation کے لئے انہوں نے countdown بلکہ timeline ہی اس کے لئے پاکستان کے لئے تو countdown برقرار رکھا تھا کہ آپ اتنے دنوں میں اتنی پیش رفت کریں گے اور یہ اس بات کا اطراف نہیں کیا کہ ہمارے courts ہیں جو ظاہرے trial وہاں یہاں پہ کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو وہ بہت آرام وہ سب جانتے ہوئے یہاں ہیں دیکھئے point یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی بات نہیں نہیں تھی جو بھی ہے وہ جان بوجھ کے یہاں آئے ہیں انہوں نے دنیا کو دکھانا ہے باور کرنا ہے کہ پاکستان بات کرنے پر تیار ہے یہ ملک جو ہے یہ ہمارے ہمارے ملت سرزمین کو اس طرح destabilize کر رہا ہے اور ہیڈلے کے باوجود ہم آپ سے بات کریں ہیڈلے کے باوجود ناظرین اس پوئنٹ پہ ہمیں گریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں